ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا وہ اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرہ تو رونے کی آواز آئی فوراں دیکھتا ہے کہ خاجہ غریب نواز رو رہے ہیں ابھی غیر مسلم ہے اسلام قبول نہیں کیا فوراں گھر جاتا ہے ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گروہ کیوں روتا ہے مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے میں ہر روز گزرتا ہوں اثر سے مغرب کے ماں بین جو وقت ہے یہ روتا ہے ماں نے کہا جو اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے وہ نوجوان خاجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں آپ کے رونے کی آواز آتی ہے بتائیے آپ کیوں روتے ہیں کہا جنگت چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے مرشد کی خدمت میں گزاری ہے مجھے اپنے پیر کی یاد رولاتی ہے پیر کی یاد رولاتی ہے میں اصل سے مغرب کے وقت تر اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جدرد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رولاتی ہے آپ کو تو محبت ہے یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے کہا ہاں ہاں ہے نوجوان انسان محبت میں بھی روتا ہے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے میں بھی رونا چاہتا ہوں مجھے پھر رونا سکھا دیجئے کہا تو رونا چاہتا ہے رونا چاہتا ہوں کہا جیک ہے دو شرطیں ہیں مسلمان ہو جا پھر میرا مرید ہو جا مجھے پھر رونا سکھا دیجئے ماں کے پاس گیا اجازت دینے کے لیے ماں نے کہا تو زدی ہے جب تو ارادہ کر لیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے تو بھورا کرتا ہے جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے خاجہ غریب نواز کے بعد ارگاہ میں حاضر ہوا ارز کرتا ہے اے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مرید کر لیجئے خاجہ غریب نواز نے مرید کر لیا خاجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا اب خاجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا ناشتے کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہری کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ سہر کے وقت خاجہ غریب نواز کے ساتھ پورا دن اسے خاجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی حاجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا ان کا عاشق ہو گیا کچھ عرصہ گزرا حاجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے تین دن کی چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چلا جاتا اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ایشو ہی نہیں پرابلم ہی نہیں کیا تین دن کے لیے چلا جاتا ہوں اب جب تین دن کے لیے گھر گیا کہا تین دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا میرے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا گھر گیا پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نو جوان تھا جب تین روکیاں کھایا کرتا تھا آج ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا ایک لکمہ بھی نہیں کھا پایا اسے کچھ ہو گیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ باکیوم سے محسوس ہو رہا ہے کچھ دل میں کمی سے محسوس ہو رہی ہے یوں وقت گزرتا گیا رات کا وقت آیا آنکھ نہ لگی سو نہ پایا تو مکان کی چھت پر چلا گیا ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر جلا گیا ماں چھت پر جاتی ہے بیٹے کیا ہوا پتھانی ماں میں تو فوراں سو جاتا تھا آج نیند بھی نہیں آ رہی آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا ماں تو چلی جاتی ہے یوں جب سہری کبھت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے وہ رو رہا ہے اس پر دکت تاری ہے ماں آتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی ہے ماں مجھے عشق ہو گیا ہے جا غریب نواز کے پاس کہا مجھے بلالو اب یہ جدائی پرداشت نہیں ہوتی اب محسط کی جدائی پرداشت نہیں ہوتی ماں پوراں خیضہ غریب نواز کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا میں نہیں جانتی اے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی لیکن وہ تو رو رہا ہے کہتا ہے واپس بلالو خیضہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں رویا کہ خیضہ غریب نواز نے کہا ہو گا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے گیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے گیا تیری کمنہ تھی تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے ابھی تو ابتدائی ماں کو واپس بیش دی جائے کہا واپس چلی جائے اسے کہا بھی اجازت نہیں ہے وہ واپس چلی جاتی ہے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا کہا ماں سن لے اب اگر نہ بھلایا تو میں مر جاؤں گا یہ محبت مجھے مار ڈالے گی ماں ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے میرے مرشد کو بتا دے اب یہ ایک جدائی بردارش نہیں کر سکتا ماں فوراں غریب نواز کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے مجھے ماں کی تمنہ ہے مجھے ماں کی عارض ہے وہ مر جائے گا کہا ماں کی تمنہ ہے تیری بات مانتا ہوں جا اسے واپس بھیج دے وہ فوراں بھاگتا ہوا خادہ غریب نواز کی برگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس وقت خادہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درست دے رہے ہیں ایک مجمع لگا ہوا ہے وہ فوراں خادہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں خادہ غریب نواز کو دیکھتا ہے خادہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں وہ میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پھلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں گباب بنا کے اٹھے خادہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب تدا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے اب تدا چلا اس نے کہا اے غریب نواز کرم فرمائیے فوراں غریب نواز کو پھکاتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آگی رہا غریب نواز کے قدموں سے لپن گیا اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا سارے مرید رو رہے ہیں اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک عجیب و غریب منظر خادہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا کہا نہیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا خاجہ غریب نواز نے فرمایا نینے بھی نہیں کھایا تھا پھر خاجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا کہاں نہیں سویا تھا کہاں آنکھ مجھے بھی نہیں لگی نید مجھے بھی نہیں آئی یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خاجہ غریب نواز کی آنکھوں میں اشکوں کی برسا جاری ہے یہ وہ رونی عبادل کا مقام ہے یہ دسکشن ہو رہی ہے دیر مرید کی اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں میری داستان حضرت وہ سنا سنا کے روئے میری داستان حضرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزمان کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روئے وہ مجھے سنا کے روئے کہ اسے یہ رونے اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں یہ جشتیوں کا رونہ ہے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح ہمیں رونہ نہیں آتا